اسلام علیکم دوستو واقعہ.com میں خوش آمدید حضرت خالد بن سعید بن العاز کے اسلام لانے کا واقعہ نہائیت امان افروز ہے وہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مکہ سخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا ہے نہ ہموار جگہ یہاں تک کہ کسی مرد کو اپنی ہتیلی بھی نظر نہیں آ رہی پھر میں نے زمزم سے ایک نور نکلتے دیکھا جو چراغ کی روشنی کی مثل تھا جیسے جیسے وہ نور بلند ہوا بڑا ہوتا اور پھیلتا گیا اس نور نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو منور کیا پھر وہ نور اور بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ میں نے پہاڑوں اور میدانوں کو بھی دیکھ لیا پھر وہ نور آسمان پر پھیل گیا اس کے بعد نیچے کی طرف آیا اور پورے مکہ کو جگمگا دیا اس کے بعد نجد اور پھر مدینے کی طرف گیا اور وہاں کے نخلستان کو ایسا روشنگر دیا کہ میں نے درخت کی کھجوریں بھی دیکھ لیں پھر میری آنکھ کھل گئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں وہی نور ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں یہ سن کر میں ہلکہ بگوش اسلام ہو گیا ایک اور روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا میں دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھرا ہوں میرا باپ سعید مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے میں اس پریشانی میں ہوں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور میری کمر پکڑ کر آگ کی خندق سے دور کھینچ لیا خواب سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے یہ کہا واللہ یہ خواب حق ہے فوری طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور خواب ذکر کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں ان کا اتباہ کر اور اسلام کو قبول کر اور انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ کرے گا اور اسلام میں داخل ہوگا اور اسلام ہی تجھ کو آگ میں گرنے سے بچائے گا بگر تیرا باپ آگ میں گرتا نظر آتا ہے پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارس کیا اے محمد آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں آپ نے فرمایا میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس بات کی دعویٰ دیتا ہوں کہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو کہ جو نہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں اور نہ ان کو یہ علم ہے کہ کس نے ان کی پرستش کی اور کس نے نہیں کی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں اور اسلام میں داخل ہو گیا باپ کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو مجھ کو اس قدر مارا کہ سرزخمی ہو گیا اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا اور پھر یہ کہا کہ تُو نے محمد کا دین قبول کیا جس نے ساری قوم کے خلاف کیا اور ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے اباؤ اجداد کو احمق اور جاہل کہتا ہے خالد کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل سچ فرماتے ہیں باپ کو اور بھی غصہ آ گیا اور مجھ کو بہت برا بلا کہا اور گالیاں دیں اور یہ کہا اے کمینے تُو میرے سامنے سے دور ہو جا واللہ میں تیرا کھانا پینہ بند کر دوں گا میں نے کہا اگر تم کھانا بند کر لوگے تو اللہ زوجل مجھ کو رزق عطا فرمائیں گے اس پر باپ نے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے اور جو اس سے کلام کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا خالد اپنے باپ کا در چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر آ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد کا بہت اکرام فرماتے تھے خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ایک بار بیمار ہوا تو یہ کہا کہ اگر خدا نے مجھ کو اس مرض سے شفا بکشی اور میں بچ گیا تو مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گا جس کی عبادت کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ہیں خالد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے باپ کو اس مرض سے اٹھنے کے قابل نہ بنا اسی مرض سے ہی اس کی موت ہو جائے چنانچہ اسی مرض سے میرا باپ مر گیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو واقعہ.com کی آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ واقعہ.com کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ